دوستو سردیاں آ چکی ہیں اور میں آپ کے لئے بہت ہیلڈی ریسپی لے کر رہے ہیں دوستو ہری مونگ ڈال کے لڈو یہ فائبر سے پروٹین سے برپور ہوتے ہیں سواستے لئے کافی فائدہ مند ہوتے ہیں دوستو اور اگر روزانہ ایک لڈو کھایا جائے تو یہ شریر کو کافی طاقت دیتے ہیں اور سردیوں میں یہ خاص بنائی جاتے ہیں تو آپ بھی بنائیے گا اور فرنس یہ کھانے میں تیشتی بھی بہت لگتے ہیں تو اس کے لئے میں نے یہاں ہری مونگ کی ڈال لیے آپ دوسری ڈال بھی لے سکتے ہیں پر یہ ڈال زیادہ بڑیا رہی گی تو یہاں کڑائی میں میں نے یہ ڈال ایک کٹوری کے قریب لی ہے اور اس کو پونچ کے میں پانچھے منٹ تک لو آنچ پہ بھون لوں گی تو فرنس پانچھے منٹ ہو گئے ہیں اور ڈال کا تھوڑا کلر چینج ہو گیا ہے آنچ ہمیں کم رکھنی ہیں تو ابھی اس کو ہم تھنڈا کر کے مکسی جار میں پیس لیں گے دوستو تو اس کو پہلے تھنڈا کر لیں گے پھر پاودر بنا لیں گے اس کا تو یہاں پہ میں نے جتنی مونگ ڈال لی تھی دوستو اس کی آدھی میں نے یہاں پہ چینی لی ہے تھوڑی سیاہ بڑھا بھی سکتے ہیں پانچھے الائچی تھوڑی کالی مرچ اور بادام لے لی ہیں اور ان کو ابھی ہم پاودر بنا لیں گے مکسی میں تو ادھر ایک کڑائی میں میں نے ایک چمس تیل گھی لیا ہے دوستو تو گھی آپ بس ایک ہی چمس لینا ہے زیادہ گھی کی اس میں ضرورت نہیں پڑے گی اور جو مونگ ڈال کا میں نے پاودر بنا لیا تھا وہ اس میں میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو بھی ہمیں لو ٹو میڈیم آنچ پہ ہمیں بھوننا ہے ایک دو منٹ کے لیے زیادہ ہمیں نہیں بھوننا ہے کیونکہ دال کو ہم پہلے ہی بھون چکے ہیں اچھے سے تو فرینڈ اس کو اس طریقے سے اس کی گانٹیں سی ہے وہ پوری طرح سے توڑ لینی ہے مطلب ایسے دوا دوا کے چلاتے رہنا ہے اور فرینڈ ایک چمس گھی میں ہی یہ اچھے سے بھون گئی ہے یہ دو تین منٹ مجھے اس میں لگ گئے ہیں تو اس طریقے کا ٹیسچر ابھی ہو گیا ہے اس کا اور گھی میں نے اور نہیں ڈالا ہے بس ایک ہی چمس ڈالا تھا اور ابھی ڈال دیں گے ملائی ملائی میں نے یہاں پہ چار ٹیبل سپون کے قریب لی ہے دوستو کیونکہ ہم نے گھی کا کم استعمال کیا ہے اس لیے ہم ملائی کا استعمال کریں گے تو ملائی کو بھی اسی طریقے سے ہم چلا چلا کے اس کو مکس کر دیں گے اچھے سے گھنٹھیں نہیں رہنی چاہیے ملائی ڈالنے کے دو فائدیں دوستو ایک تو گھی کم لگے گا اور ساتھ میں ماوے کا اس میں ٹیسٹ آ جائے گا اور دال ہے جو تھوڑی پھول جائے گی اسی ساتھ ہم ڈال دیں گے دوستو یہاں پہ میں نے ناریل کا برادہ لیا ہے چار پانچ ٹیبل سپون کے قریب اور آپ چاہیں تو اس ٹیج پہ ڈرائی فروٹ بھی آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ چاہیں جو آپ کو اچھے لگے ہوں تو فرینڈ یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور مکسر جب تھنڈا ہو جائے تھوڑا مطلب ہلکا گرم رہے تب ہمیں اس میں ڈال دیں گے جو چینی بادام اور کالی مرچوگر ہم نے پیس کے رکھی تھی وہ میں نے اس میں مکس کر دی ہے بس دیان یہ رکھنا ہے کہ مکسر بہت زیادہ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو اس کو پہلے یہ پلٹے سے نہیں یہ ہاتھوں سے اچھے سے مکس ہو جائے گا تو یہ میں ہاتھوں سے مکس کر رہی ہوں تو مکس ہو گئے اچھے سے دیکھئے فرینڈ میں نے اس میں اور گھی کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ہے اس سے یہ کافی اچھے لڈو بن کے تیار ہو رہے ہیں تو اچھے سے یہ لڈو بن کے تیار ہو گئے ہیں دوستو اگر آپ کو مکچر اپنا سوکا لگے تو ایک دو چمچ گھی ایڈ کر سکتے ہیں پر میں نے اس میں گھی اور نہیں ڈالا ہے تو اس طریقے کے سب ہی لڈو بنا کے میں نے تیار کر لیے ہیں دوستو تو ایک بار اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کیجئے اب بہتی ہیلڈی ریسپی ہے پسند آنے پر اس کا